بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تعلق تو چھتری ہے ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام کرتی ہے زندگی کے لئے ایک بہترین سوچ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے بڑے بڑے متقبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچی پہنچتا ہے تو نے رولا کے رکھ دیا اے زندگی جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاد لیتے ہم جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے زندگی ایک الگ چیز ہے جینا ایک الگ بات ہے ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے ترخت ہوتے ہیں جن سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں دل سے بولنا سیکھیں گے لوگ دلوں سے سنیں گے اور اگر زبان سے بولنا سیکھیں گے تو لوگ صرف کانوں سے ہی سنیں گے اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونٹ پاتے تو وہ سب سے پہلا الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں بینہ دیکھے کہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود کسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا جو اچھا ہو کیا مانے رکھتا ہے وہ تو خود اچھا ہے آپ کا کیا کمال ہے اس میں احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں آپ اس کے ساتھ اچھا بنے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں ایسے خواب کو عزت اور تعریف سے دیکھیں جو آپ کو اڑنے پر اکساتا ہے اگر ذہن آپ کا خادم ہے تو آپ کی زندگی پر سکون ہوگی آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور آپ کی سوچیں بیج ہیں آپ اپنے باغ میں بھول بھی ہوگا سکتے ہیں اور جڑی بوٹیاں بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے رضا مند ہونا کافی نہیں اسے کر گزرنا ہوگا اچھی بات کو جان لینا ہی کافی نہیں اسے اپنے اوپر لاغو بھی کرنا ہوگا آپ کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے جب آپ کن نعمتوں میں سے کسی نعمت پر غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے یہ خوشی اس نعمت کا شکر ہے زبان سے جتنا بھی شکر کر لیں گے مگر دل سے خوشی نہ ہے تو ایسی کیفیت سے شکر گزاری کے فائدے نہیں اٹھا سکتے ہیں شکر گزاری خوف، فکر اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اور خوشی، آسائش اور ذہنی سکون لاتی ہے زندگی یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب بہتر ہوں زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ ہم سب سے بہترین کوشش کریں آسمان پر ٹھگانے کسی کے نہیں ہوتے جو زمین کے نہیں ہوتے وہ کسی کے نہیں ہوتے اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے مطلب کی آر میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاتون سمجھ رہے ہوتے ہیں زندگی کا فلسفہ ہر ریک کے نزدیک مختلف ہے جو جیسے ہرات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانچی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے تناؤ اور بوجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت چنم لیتی ہے رشتہ توڑنا بہت آسان ہے اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے در گزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پجدعوہ آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا یکسا تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہا اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں صحیح گئی تلکیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑھتے ہیں اور خامیہ تو ہر انسان میں ہوتی ہیں لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے اگر تم اس وقت مسکر آ سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہ ہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک راستہ مل جائے جائے اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایک بہانہ مل جائے جائے مایار بناو لوگ سمجھدار ہیں خود پہشان لیں کہنے والوں کو کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو مت دینا لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کریں گے ہمیں دکھ محسوس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بوجھ تلے دبنا نہیں چاہیے بدنصیبی غریب ہونا نہیں بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناغوار بچھنیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے عزت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے انسان دنیا کو طلب کرتا ہے اور موت اسے طلب کرتی ہے رویا اس کے سامنے جائے جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے پیار بھی کرتا ہے اور مشکلیں بھی حل کرتا ہے اور وہ صرف میرا رب ہے